بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خائریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پیزا دو کی ریسپیز دکھاؤں گی اسے ہم شور میں بلیٹ اور بہت کچھ بنا سکتے ہیں تو بینے ٹائم گویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا سٹیپ ہے ہینڈ واش ہم نے آتھ اچھی طریقے سے دھویں گے اس کے بعد میرے یہاں پہ 3 کپس آل پرپس پلار میدر لیا ہے 1 ٹی سپون پھول پیٹ ملک پاوڈر لیا ہے ہم نے یہاں پہ 1 ٹی سپون سالٹ نمک 1 ٹی سپون چینی 1 ٹی سپون انسٹ ہیسٹ لیا ہے درائی گز نہیں انسٹ ہیسٹ اب ہم نے لک وام بوٹر لیا ہے یعنی کی نیم گرم پانی دیان ری آپ کا پانی نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ تھنڈا ہو بالکل نیم گرم اور لک وام ہو اب ہم ساری چیزوں کو مرد میں ڈال لیں گے ہم اس میں 3 ٹی سپون آئل بھی آئٹ کریں گے پلاس گریسنگ کے لئے آئٹ کریں گے ہم نے ڈالا یسٹ نمک شینی ملک پاوڈر آئل اب اس سے مکس کریں گے اسے ہم اچھے صرف سے مکس کرنے کے بعد پانی سے کون لیں گے دیکھئے ہم نے یہاں پہ پانی ڈالا اگر آپ کسی بڑے کی بھی ہائپ لے سکتے ہیں اپنی ماما کی اکیسے کی اگر آپ سے گونڈا نہیں جا رہا تو دیکھئے میں نے یہ انگریڈیئنٹ کو مکس کیا اچھے طریقے سے پھر میں نے گونڈا ہے دیکھئے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسشن پوچھنا ہو تو آپ مجھے کبھائیس سکتے ہیں میں آپ کو جلد جلد جواب دینے کی کوشش کروں گی میں انشاءاللہ آپ کو اسی دو سے شواب میں بینانا سکھاؤں گی یہ دیکھئے میری میدہ میرا ایک دو کی شکل میں آ چکا ہے اب ہم اسے گونڈیں گے جتنا ہم گونڈیں گے اتنی مریچی ڈو بنیں گے مگر ہم نے اسے زیادہ بھی نہیں گونڈ لائے کیونکہ اوونیڈ ہو جائے ہم ایدہ ریسٹ کریں گے توڑا کاؤنٹر ٹاپ پہ ہم اسے گونڈ لائیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کا جو رائز ہونے کا پروسٹیجر ہے وہ ہم کسی گرم جگہ پہ کریں گے فر ایکزامپل کسی ارون میں جو آپ کی گرم جگہ چولے کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ٹائم آئے ورز ہے وہ آپ کی ٹیپریچر کے حساب سے ہوگا فر ایکزامپل اگر گرمی ہے تو یہ تقریب انوانہ لے گا اگر سردی ہے تو یہ زیادہ ٹائم بھی لے سکتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی سائز میں ڈبل ہو گئی ہے تو آپ اسے پھر یوز کر لیں یہ دیکھیں میں گونڈ رہی ہوں اسے میں سٹیچ کریں آپ پروسس دیکھیں میں اسے سٹیچ کریں ہوں اسے مرڈو سوفٹ بنتی ہے یہ دیکھیں ایسے اسے سٹیچ کر کے گونڈ رہیں گے اسے تر دیائے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا مایکروویویویویویو آبورنٹنا گرم نہیں ہے تو آپ اسے چولے کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اسے گونڈ رہا ہے یہ دیکھیں میں گونڈ رہا ہوں کیجھ کے سٹیچ کرنے ہم نے اسے تاکہ سوفٹ بنے ہمیں باؤل کو اوائل سے گریز کروں گی اور ڈو کے اوپر بھی اوائل لگاؤں گی اچھے دیکھیں اس اوائل لگائیں گے ہم دونوں جگہ پہ دیکھیں میں نے ڈال دیا اوائل ہم نے اس کے اندر بھی ٹری ٹری ٹی بل سپون اوائل اٹ کیا ہے یہ میں نے یہاں پہ اوائل ڈال ہے اب اس کو میں رومال سے یا کلنگ ریپ سے کور کر کے کسی گرم جگہ پہ رکھ دوں گی دیکھیں ملوں گی کچھ تیر بعد اسے میں چولے کے پاس رکھوں گی دیکھیں میری ڈو رائز ہو چکی ہے سائز میں ڈبل ہو چکی ہے دیکھیں اب اسے میں کاؤنٹر ٹاپ پہ نکالوں گی میں نے کاؤنٹر پہ مردہ ریسٹ کر دیا ہے دیکھیں اب اسے میں دو منٹس اور گوندوں گی اوائل پہ 2-3 منٹس اسے سٹچ کر کے گوندوں گی دیکھیں اوائل پہ 2-3 منٹس کو گوننے کے بعد ہمارے دو ریڈی ہے لگوں کے لئے اس دو سے بہت سے ریسے پیس لے کے آؤں گی انشاءاللہ جلد میں نے اسیں کٹنے کی تاکہ آپ کو سمجھا جائے کس طرح گونہ اسے دیکھیں میں نے اسے کیا ہے اور ہماری دو ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے اوور رائز بھی نہ کیجئے کہ تین چار گھنٹے پس دیکھ لیچے کہ اگر سائز میں ڈبل ہوگی تو بس کافی ہے تیار ہے ہماری ایگلیس بٹرلیس بہت ہی اچھی سوٹ بنے والی دو میری ویڈیو کو تھامز اپ دیجئے اللہ حافظ